السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم ہر کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے تو اگر کو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ راضی ہو اللہ اپنے قرب کی نعمت سے معلومان فرمائے خوشو اور خوضو پیدا ہو بندہ نیک بن جائے تو یاد رہے اس وظیفے کو وہ پڑھتا رہے انشاءاللہ طریقہ بھی عرض کیا جائے گا تو اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوں گی قرب خدا کی نعمت سے وہ معلومان ہوگا خوشو اور خوضو اس کے اندر پیدا ہوگا بہت ساری خوبیوں سے وہ بندہ معلومان ہوگا تو آئیے وظیفہ اور اس کا طریقہ سمع کریں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اللہ اپنے قرب کی نعمت سے مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی خشور خضو پیدا فرمائے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے تو یاد رہے وہ شخص روزانہ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اول اخیر تین تین مرتبہ درو شریف پڑھیں اور سو مرتبہ یا متکبرو کا ورد کریں ہنڈرڈ ٹائمز وہ بندہ یا متکبرو ہر نماز کے بعد وہ پڑھتا رہے بغیر کسی سے کلام کیے باتچیت کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جب وہ بندہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ العظیم رضا الہی بھی حاصل ہوں گی قرب خدا بھی حاصل ہوں گی خوشو خضو بھی پیدا ہوگا نیک بھی ہو جائے گا اور بہت ساری مرادیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے والے کو جو ہے حاصل ہوں گی نعمتیں حاصل ہوگی مرادیں پوری ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی تو ضرور از ضرور اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہ رب العزت ہم سب کو مولا تبارک و تعالی اپنے قرب کی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے اور ہم تمام سے مولا تبارک و تعالی رافی ہو اللہ رب تبارک و تعالی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ